تو جب ہم اپنی مسیحی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں تو خداوند کے ساتھ چلتے 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 اس کو فالو کرتے کرتے کبھی ہم بھی ویران مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ویران مقام کون سا ہوتا ہے ہماری مشکلات کا ہمارے مسائب کا جب ہم اپنے گرد و نوان نظر دوڑاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے خداوند بھی آس پاس کہیں نہیں ہے ہم ہیں اور ہمارے حالات ہیں اور ان حالات کے درمیان ہمیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں تک کہ خدا بھی کہیں چھپ گیا ہے خدا بھی کہیں خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے لیکن ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنی روحانی اس جگہ پر اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں پر ہم ویرانی محسوس کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم اپنے لئے مستیریس سمجھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی خدا موجود ہوتا ہے ہلیلویہ وہاں موجود ہوتا ہے